دین کا ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے آپ نے سوچا کہ دین اور دین کو سمجھانے کے لئے علماء دین کو آپ نے ایک چھوٹا سا لفظ سمجھ لیا ورد سمجھ لیا اور پھر آپ نے علماء کو سمجھا کہ یہ کوئی نامل تھی چیز ہے کوئی اہم چیز نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے آپ یہ سمجھئے نا آپ علماء پہ نقد کر سکتے ہیں آپ اچھے اور برے کے فرق کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن علماء کی ضرورت کام انکار نہیں کر سکتے کیوں علماء کون ہیں علماء کو بہت سادہ لفظ میں اللہ کا رسول نے کہہ دیا نا علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ تو علماء وہ کام کر رہے ہیں جو کام انبیاء اکرام نے کیا اور انبیاء اکرام نے امتوں کا رخ بدلہ ہے دین کی تبلیگ دین کیا ہے دین میں سواج بھی ہے دین میں اخلاقیات کا سسٹم بھی ہے دین میں حلال حرام بھی ہے دین میں قائد و نظریات بھی ہیں دین میں عبادات بھی ہیں تو دین میں یہ تمام باتیں ہیں دین ایک کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے دین کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا جو پورا سسٹم ہے ہمارے سونے سے لے کے جاگنے تک ہمارے تعلیم میں ہماری ترقی میں ملک چلانے میں گھر چلانے میں صوبہ چلانے میں تمام چیزوں میں دین کام کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے علماء ہیں اس لیے علماء کی بہت تخت ضرورت ہے علماء کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں